ہیلو دوستو سواگتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہانی وائس فر ایک رات میں اٹھا تو دیکھا کہ میرا بھائی اپنی پتنی سے بری طرح سے جھگڑ رہا تھا میں نے اپنے بھائی کو بھاوی سے اس طرح لڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ تو بہت ہی نرم دل انسان تھا لیکن آج اس نے کتنے ہی برے لحظے میں باتیں کی بھاوی سے اور بھاوی بس روئی جا رہی تھی آج ہی انہوں نے ہمیں ایک بہت ہی خوشکبری سنائی تھی اب دو ہفتے بیچ چکے تھے جب رات ہوئی تو اور میں نے دیکھا کہ میری پتنی بستر پر نہیں تھی وہ رات کو اٹھ کر کہیں بھی نہیں جاتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی ڈرتی تھی میں چاروں اور دیکھنے لگا تھا وہ باتروم میں بھی نہیں تھی میں باہر نکل آیا لیکن کہاں دیکھتاں بھائیوں کے کمرے میں جاتا یا کہیں اور جا کر پتا کرتاں کہ وہ اس سمیں کہاں ہیں جب میں نے دیکھا کہ باہر کا گیٹ کھلا ہوا ہے تو میں شوق رہ گیا تھا ہمارا بہت بڑا گھر تھا اور رات کے اس سمیں گیٹ کھلا ہونا اچھی بات نہیں تھی میں نے گیٹ کے پاس جا کر دیکھا اور پھر واپس گیٹ کی آر لے کر چھپ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ میرے سامنے کا درشیہ بہت ہی عجیب تھا میری ماں میری پتنی کو زبردستی گاڑی میں بٹھا رہی تھی اور وہاں آگے سے انکار کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہے ماں جی مجھے کہاں لے جا رہی ہے آپ ایسا نہ کریں میں آپ کے بیٹے کی امانت ہوں اگر سورب کو پتا چل گیا تو وہ کیا کہے گا نہیں میں نہیں جاؤگی صرف اتنا ہی نہیں یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میری پتنی نے بہت ہی عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے ویسے تو وہ ان کپڑوں میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی لیکن ماں میری پتنی کو ایسے کپڑے پہنا کر کہاں لے جا رہی تھی کیونکہ ایسے کپڑے میں عورت کیول اپنے پتی کے لیے حصہ سور سکتی ہے اور کیول پتی ہی اپنی پتنی کو ایسے کپڑوں میں اچھا مان سکتا ہے کسی انیہ مہیلہ کا اس طرح سے کپڑے پہن کر بہاں نکلنا آج بھی ہمارے سماج میں ایک بہت بڑا پاپ سمجھ جاتا ہے اور اگر کوئی مہیلہ ایسا کرتی ہے تو شاید باہر کھڑے مرد اپنی نظریں جھکا لے اور جو نظریں جھکا نہ پائے وہ تو اس کو پیچھے ہی پڑ جائے کیونکہ وہ مہیلہ خود انہیں دعوت دے رہی ہوتی ہے کہ آؤ میری پیچھے آؤ ایسے کپڑوں میں تو میں اپنی پتنی کو کمرے سے بھی بہاں نہیں نکلنے دیتا اور میری ماں پتہ نہیں اسے کہاں لے کر جا رہی تھی اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا وہ لوگ تو جا چکے تھے میں بھی اپنی گاڑی لے کر ان کا پیچھا کرنے لگا اور پھر میرے سامنے کا منظر دیکھ کر میری آتماں میری عزت اور میرا دل سب کاپ اٹھے تھے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اپنی ماں ہمارے ساتھ ایسا کرے گی کیونکہ وہ میری پتنی کو ایک لمبے قد کے آدمی کے پاس لے جا رہی تھی اور وہ لمبا آدمی میری پتنی کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا خاندان تھا میرا نام سورب ہے اور میں اس خاندان کا چھوٹا بیٹا تھا ہم پانچ بھائی تھے اسی طرح سے میرے پتن جی بھی سات بھائی تھے اور اب سب نے ابھی اپنے اپنے گھروں میں تھے میری ماں کا اپنے سسرال میں بہو ہونے کا پانچوہ نمبر تھا اور وہ سب سے زیادہ پڑی لکھی اور امیر خاندان سے آئی ہوئی تھی اور اس لیے شروع سے ہی سب ان کی بہت حزت کرتے تھے اور ان پر بہت ہی رشک بھی کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت بھی تھی میرے پتا جی اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ہمارے لیے بہت ہی اچھا کاروبار گھر سب کچھ بنا کر گئے تھے اب اس سمیں ہم لوگ سارے خاندان میں سب سے اچھے جا رہے تھے لوگ ہم پر رشک کرتے تھے لیکن کہتے ہیں نا کہ کسی کو بھی مکمل آسمان نہیں ملتا ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ اس گھر میں شادیاں تو بہت ہی ہو چکی تھی لیکن اب تک کسی کے یہاں اولاد نہیں تھی میرے تین بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی میرا نمبر چوتھا تھا اور آج میری شادی بھی تھی میری ماں کو لوگوں نے جس طرح کے مشوری دیئے اس نے سب پر عمل کیا کسی نے کہا کہ موٹی لڑکیوں کے بچے نہیں ہوتے سب سے بڑی واری بھا بھی تھوڑی موٹی تھی اس لیے اوے پتلی لڑکیاں لے کر آنے لگی کیونکہ یہ ہم سب بھائیوں کو اجازت نہیں تھی کہ ہم اپنی مرضی سے لڑکی پسند کر سکتے ہیں جو ہماری ماں نے کہہ دیا ہم وہی کرتے تھے سارے کاروبار زائدہ سارے گھر کا کنٹرول ہماری ماں کے ہاتھ میں تھا اس لیے نہ تو ہماری ان کے سامنے بولنے کی رحمت ہے اور نہ ہی اوقات کیونکہ انہیں گصہ بھی بہت ہی آتا تھا لیکن کبھی کبھی انسان کے اندر کی برائی ایسی برائی ہوتی ہے جو شاید سماج میں برائی نہیں ہوتی لیکن اس کے پیچھے وہاں اپنی ساری زندگی برباد کر لیتا ہے میری ماں جھوٹ نہیں بولتی تھی دھوکہ نہیں دیتی تھی لالچی عورت نہیں تھی بھگوان سے دور نہیں تھی لیکن اس کا ایک پرابلم تھا کہ وہ جلد باز بہت تھی انہیں ہر کام میں جلدی رہتی تھی ہماری شادیاں بھی جلدی جلدی ہی کروا دی گئی تھی ایک بہو کے یہاں اگر چھے مہینے تک بچہ نہیں ہوا تو وہاں دوسری اٹھا کر لے آتی چھے مہینے انتظار کیا پھر اس پر بھی باج کا ٹک لگا دیا کہ تم بھی باج ہو جبکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ کی شادی ہو جائے تو ایک سال تک آپ کو کوشش کرنی چاہیے مگر ایک سال تک آپ کے یہاں بچہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو علاج کروانا چاہیے اور تین چار سال علاج کروانے کے بعد بھی اگر آپ کو سفلتا نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بڑا پرابلم ہے لیکن میری ماں تو بس چھے مہینے ہی گزرنے کے بعد کہتی تھی کہ یہ عورت بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی آج کر یہ بھی بہت ہی ہو رہا تھا اگر دس شادیہ ہوتی ہے تو ان میں سے سات لوگوں کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے یہ بات اپنی جنگہ ٹھیک ہے لیکن تھوڑا انتظار بھی تو کرنا چاہیے یہاں تو میری ماں نے مزاگ بنا رکھا تھا پہلے ایک لڑکی لے آئے اور پھر دوسری لے آئے اسی طرح میری باری بہت ہی جلدی آگئی تھی ابھی ہفتہ پہلے تو میرے فائنل پیپر ہوئے تھے میں نے باقی بھائیوں کے حالات دیکھی تھی اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میری زندگی میں اچھی لڑکی آئی تھی اس کا نام انجلی تھا لڑکی بھی اچھی تھی اور میری عمر کی بھی تھی اب اس میں کوئی بھی نقص نہیں تھا یہ عمر میں بھی چھوٹی تھی اور زیادہ موٹی بھی نہیں تھی خوبصورت بھی تھی اچھے خاندان سے بھی تھی اور اس بار میری ماں نے اس کا ایک ٹیسٹ بھی کروایا تھا شاید اسے اور اس کے گھر والوں کو اس بات سے کوئی دکت نہیں تھی لیکن مجھے اس بات سے پریشانی تھی یہاں کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر لائے جا رہا تھا یا کسی بکری منڈی کے جانور پسند کرنے لائے جا رہا تھا لیکن ان لوگوں نے اس بات کا زیادہ برا نہیں مانا ہے انجلی میری زندگی میں آ گئی میری ماں اسے بلکل بھی ایسے پسند کر کے لائی تھی جیسے جانور کو پسند کر کے لاتے ہیں اور مجھے یہ اچھا نہیں لگا اس لئے میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی پتنی کا بہت ہی زیادہ خیال رکھ لگا اسے کسی بھی بات کی تکلیف نہیں ہونے دو گا اس کے ساتھ پہلے ہی برا ہوا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ برا ہوا ہوتا ہے پر انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ برا ہوا ہے انجلی بھی شاید ایسی ہی تھی اسے لگ رہا تھا کتنے بڑے گھر میں اس کی شادی ہو رہی ہے تو اگر اس کا کوئی چھوٹا سا ٹیسٹ کروا لیا جائے تو کیا ہو گیا کیونکہ لڑکا بھی خوبصورت ہے اور لوگ بھی امیر ہے میری شکل بھی بری نہیں تھی لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے بڑی تین بھائی ہے تو پہلے ان کی باری آئے گی لیکن میری ماں نے تو دو سال کے اندر ہی چاروں کو نمٹا دیا تھا اور میری باری بھی آ گئی میری پتنی میری زندگی میں آ گئی اور اب اس کا بھی اس گھر میں چوتھا مہینہ تھا اور ابھی تک وہاں بھی خوشکبری نہیں سنا پائی تھی میری ماں سب بہووں کو اتنا زیادہ ٹورچر کرتی تھی باتوں سے اور تانوں سے کہ جب بھی ہم بھائی گھر آتے ہماری پتنی ہمارے لیے کبھی بھی اچھا مون لے کر نہیں بیٹھتی تھی وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک ہم گھر آتے تھے تو پتنی کے سر پر سنگھ ہوتی تھے صبح صبح اچھی بھلی بڑی چھوڑ کر جاتے تھے اور شام کو آتے ہی تو ان کا مون خراب ہوتا تھا صبح دیوی چھوڑ کر جاتی اور رات کو چڑیل بنی پڑی ہوتی تھی ہمارے گھر میں اونچی آواز میں بولنے کی اجازت نہیں تھی کسی بھی کمرے میں کبھی لڑائے جھگڑے کی آواز نہیں آتی تھی لیکن ہم سب کو ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی بھی خوش نہیں ہے ماں کہتی تھی کہ لوگ ہماری کامیابی ہماری دولت ہماری شکل صورت قسمت سب کچھ ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور میرے مو پر بول دیتے ہیں کہ آپ کے یہاں تو ساری بہوئے باج ہے میں انہیں کوئی اچھی بات بتاؤ تو وہ آگے سے سوال کرتی ہے بڑی والی کا بھی بچہ نہیں ہوا چھوٹی والی کا بھی بچہ نہیں ہوا اس کا بچہ نہیں ہوا میں تو لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ جاتی ہوں جبکہ آج تک میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا مجھ پر انگلی اٹھانے کے لیے انہیں کبھی کوئی موقع نہیں ملتا تھا مجھ پر انگلی اٹھانے کے لیے میرے دشمنوں کو بھی کوئی بات نہیں ملی تھی لیکن اب میری کمزوری سب کے ہاتھ میں آ گئی ہے زندگی کی اس عمر میں نہ تو مجھے کسی خوبصورت آدمی سے شادی کر کے اپنی جیتھ ظاہر کرنی ہے اور نہ ہی پیسے کم آ کر اس عمر میں انسان یہی کرتا ہے کہ پوتے پوتیوں کی شکل دیکھتا ہے یہ جو کھاندان بھر کا لادلہ ہوتا ہے نا دراصل سبھی کھاندان والے اس سے جلتے ہیں وہ لادلہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہیں اس کی ذات میں کوئی کمی نکالنے کے لیے نہیں ملتی تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سب سے اچھا ہے اور اگر گلتی سے بھی کمی مل جائے تو پھر وہ چھوڑتے نہیں میری ماں نے ایک دن کھانے کے ٹیبل بر عجیب سی بات کر دی ان لوگوں میں ہی پرابلم ہے کل سب لوگ میرے ساتھ اسپتال چلو گے ہم سب بھائیوں نے حیرانی سے اپنا اپنا سر اٹھایا اور عجیب نظروں سے ماں کو دیکھا کیونکہ وہ یہ بات اپنی بہو سے نہیں بلکہ ہم سے کر رہی تھی اور اگلے ہی دن وہ ہمیں اسپتال بھی لے گئی ہم سب کے کچھ عجیب و گریب قسم کے ٹیسٹ کروائے اور اس کے بعد ریپورٹ میں کیا آیا یہ کسی کو بھی نہیں بتایا میری ایک بھائی نے پوچھ لیا تو کہنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک ہے بس اتنا ہی بولا جبکہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی کو سوچ رہی ہے اس کے بعد سے ان کا رویہ ہماری پتنیوں کے ساتھ تھوڑا بہت صحیح ہو گیا مجھے میری پتنی نے کہا کہ آج دو ہفتے ہو گئے ہیں آپ کی ماں نے کسی بھی بھابی کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے یہاں بھی ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہم سبھی کو شاپنگ پر لے گئی اور ہم سب کو دو دو جوڑی کپڑے دلوائے میں نے کہا کہ ہر کسی کو اپنی گلتی کا احساس ہو ہی جاتا ہے پھر اگر ہمارے گھر میں بھگوان کے طرف سے کرپیا نہیں ہو رہی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس گھر میں کچھ برا ہوا ہو جس کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے کبھی کبھی بڑوں کی گلتیوں کی سزا بچوں کو بھی ملتی ہے ورنہ خود سوچو کہ اب تک اس گھر میں چار شادیہ ہو چکی ہے کہیں بھی اولاد نہیں ہو رہی انجلی بولی میری ماں کہتی ہے کہ آپ لوگوں پر کسی نکالا جادو تو نہیں کروایا ہوا ہے میں نے پلٹ کر جواب دیا کہ میری ماں بھی ایسا ہی کہتی تھی لیکن انہوں نے بہت بار چیک کروایا تھا بہت کچھ کروایا تھا گھر میں پوچھا بھی کروای تھی آخر میں سب نے یہی کہا کہ آپ کے پریوار پر کسی نے بھی کالا جادو نہیں کروایا ہوا ہے ایک دن میری پتنی نے مجھ سے کہا کہ آج میں بہت ہی تھک گئی ہوں کیونکہ آج بڑی بھابی کی ڈیوٹی تھی کام کرنے کی لیکن وہ اپنے گھر چلی گئی سارا کام مجھے کرنا پڑا میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ان کے گھر میں کوئی پرابلم ہوگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میری پتنی مجھے ہر بات بتاتی تھی اور اس کے باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی پر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس کی باتوں سے ہی اس گھر میں ہونے والے ایک بہت بڑے فساد کے بارے میں پتا چلے گا دو ہفتے کے بعد بڑی بھابی نے خبر سنا دی کہ وہ ماں بننی والی ہے یہ سب سے بڑی بھابی تھی جو سب سے پہلے اس گھر میں آئی تھی جن پر موٹے ہونے کا الزام تھا اور کہا جاتا تھا کہ موٹی عورتوں کے بچے نہیں ہوتے اس لئے ان کے بچے نہیں ہو رہے اس خبر سے بھابی نے سب کو خوشی تو سنا دی لیکن ان کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی آپ لوگ پیسہ لگاتے ہیں ایسے گھر میں جہاں بچوں کا شور ہو اور سب سے بڑی والی بھابی جو سب سے پہلے آئی تھی تو اس کا مطلب انہوں نے اپنی ساز کی باتیں سب سے زیادہ سنی ہوگی اور روز سنی ہوگی جب اتنی بڑی خوشی کی خبر سنائے تو ان کا چہرہ خوشی سے بھر جانا چاہیے تھا اسے سر اٹھا کر یہ خبر بتانی چاہیے تھی لیکن اس نے سر جھکا کر بتائی میرے بڑے بھائی بھی بہت ہی خوش تھے اور میری ماں بھی ہم سب کو بھی خوشی تھی کہ چلو اس گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ آ جائے گا وہ سب کا لادلہ ہوگا چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو اور تھوڑے سمیں کے لیے ہماری ماں کا دھیان اس پر لگ جائے گا تو وہ ہمیں بھی وقت دے گی بڑی بھابی نے خوشی کی خبر کیا سنائی دو دن بعد ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ انہیں اسپتال لے جانا پڑا میں ان کے معاملے میں زیادہ کچھ نہیں بول سکتا تھا لیکن باتوں باتوں میں مجھے سنائی دیا کہ ان کی بیماری کی وجہ کوئی صدمہ یا تناؤ ہو سکتا ہے یہ کیسی بات تھی انہیں تو خوشی کی خبر ملی تھی انہیں تو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا کیونکہ مہیلاو کے حساب سے سوچو تو وہ اس گھر کو وارش دینے والی تھی اور اس کے بعد ان کی عزت اس گھر میں بہت زیادہ بڑھ جاتی پھر انہیں ایک اس بات کا صدمہ تھا ان کے گھر والوں کو میں جانتا تھا ان کا بھائی میرا دوست تھا ان کے گھر میں بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے تنام لیا ہو پھر آخر صدمہ کس بات کا تھا کیونکہ ان کی طبیعت بہت ہی خراب ہو گئی تھی چار دن انہوں نے اسپتال میں گزارے ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ان کا بہت دیان رکھنا پڑے گا ان کے ساتھ کوئی بھی اوچھی آواز میں بات نہ کرے کوئی لڑائے جھگڑا نہ کرے کوئی تنام نہ دے میری ماں نے کہا کہ ہاں ہم اسے شہزادی بنا کر رکھے گے آپ لوگ پریشان نہ ہو پھر بھاوی کو گھر لے آیا گیا اور لیکن اسی رات میرے بھائی نے پاگلوں کی طرح بھاوی سے لڑائے کی میرے بھائی اتنا پاگل نہیں تھا کہ جب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے اس کے باوجود بھی وہ ان کے ساتھ اتنے بلی طریقے سے لڑے میں تو بس یوں ہی اٹھا تھا لیکن مجھے ان کے آواز اتنی صاف سنائی دے رہی تھی کہ میں کچن میں کھڑا تھا اور وہاں تک آواز آ رہی تھی ان کا کمرہ پاس والا ہی تھا میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ تم کوئی چھوٹی بچی ہو جس نے گالی دی اور اس کے ساتھ چلی گئی تم اتنا بڑا گناہ کر دیا اور تم اب کہتی ہو کہ میرا کوئی قصون نہیں ہے میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھو گا میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا تم اپنی زندگی سے اور سمجھ رہی ہو نا تم یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا میرے بھائی کیسی باتیں کر رہے تھے بھابی نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ وہ اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے تھے جبکہ اب اسے پتا چلا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے میرے بڑے بھائی کھاندان کے ویسے ہی بیٹے تھے جیسے بڑے بھائی ہوتے ہیں سب سے زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار ایسے کیسے عورت کو طلاق کی دھمکی دے سکتا تھا وہ بھی اس حالت میں جب وہ اس کے کھاندان کے لیے بچہ پیدا کرنے والی تھی اس کا مطلب کوئی بہت ہی بڑی بات ہے لیکن ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ وہ بھی اچانک بھابی تو بس بدلے میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی صبح بھابی کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ ساری رات روئی ہے میری ماں کہہ رہی تھی کہ کیسا ہلیا بنا لیا ہے تم نے ایسے تو بچے پر بھی برا اثر پڑے گا اپنے آپ کو ٹھیک رکھو کیسا مو بنا کر پھر رہی ہو کوئی مر گیا ہے کیا میری بھابی کچھ نہیں بتا رہی تھی ان کے سامنے اس وقت کچھ بھی بول نہیں رہی تھی بھابی کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ بہت ہی زیادہ دکھی ہے مجھے تھوڑا بہت پتہ چلا تھا کہ معاملہ کیا ہے لیکن ٹھیک سے مجھے بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لئے میں اس معاملے میں بولنا ہی نہیں چاہتا تھا میری ماں پھر انہیں مارکیٹ لے گئی اور کافی ساری شاپنگ کروائی اس بات سے گھر کی باقی عورتیں گصہ تھی میری پتنی نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے یہاں اولاد کب ہوگی میں نے کہا تم آرام سے بیٹھ جاؤ اس گھر میں پہلے ایک بچہ تو آنے دو بس وہ بچہ آئے گا تو تم سب بھی اس سے کھیل لینا پہلے ہی میری پڑھائی پوری ہوتے ہی چار دن نہیں گزرا تھا کہ میری شادی کروا دی اور ابھی ایک سال نہیں گزرا کہ مجھ پر بچے کا دباؤ ڈال دیا گیا اور اب تم بھی کہتی ہو کہ بچہ کب آئے گا آرام سے بیٹھ جاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے بچے کی اس گھر میں ایک بچہ آ رہا ہے وہ سب کا بچہ ہوگا ہم سب ہے تو اس کے رشتہ دار ہے چاچا اور چاچی بھی ماں باپ کی جنگہ ہی ہوتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے تو ابھی بچہ پیدا کرنا ہی نہیں ہے بچے کی کتنی ذمہ داری ہوتی ہے یہ تمہیں پتہ ہے جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر پتی پتنی کا رشتہ تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو بھی ہم لوگوں کو کسی اور کے دباؤ میں آ کر بچہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہمارا دل کرے بچہ پیدا کر لے گے میری پتنی چپ ہو گئی اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا لیکن آج کل اس کے دل میں بچے پیدا کرنے کا بہت ہی خیال آ رہا تھا کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ بڑی بھاوی کا بہت ہی خیال رکھا جا رہا تھا انہیں تو گفٹ شاپنگ کھانا پینا سب کچھ دیا جا رہا تھا اور ان کے لیے نوکرانی بھی رکھی گئی تھی وہ تو بستر سے بھی نہیں اٹھتی تھی ان کا بیڈ ریس چل رہا تھا ایسے زندگی تو ہر عورت جینا چاہتی ہے اس لیے اس کے دل میں بھی ارمان جاگ رہے تھے پھر مجھے پتہ تھا کہ جب ہوگا جب ہوگا اولاد ہو جائے گی میں بلکل ریلیکس تھا لیکن پھر میری زندگی میں وہ آیا جس کا مجھے کبھی بھی انتظار نہیں تھا اور شاید آج رات میں ہی بربادی کا پروانہ یہاں بھی آیا تھا کاش یہ رات نہ آئی ہوتی تو اچھا تھا مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں اپنی زندگی کی اتنی بڑی کشمکش مفت جاؤ گا مجھے رشتوں کا ایسا بھول بھلیہ نظر آئے گا کہ جس کے بعد میں یہ فیصلہ کرنے کا حق بھی کھو دو گا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کیونکہ میری زندگی میں واقع کچھ ایسا ہونے والا تھا ایک طرح سے دیکھا جائے تو میری زندگی بلکل ٹھیک تھی اب تو گھر میں بچہ بھی آنے والا تھا میری ماں کو پوتا پوتی مل جاتی تو وہاں اس کے ساتھ بزی ہو جاتی اور ہم لوگ اپنی زندگی کو جی لیتے میں نے تو سوچا تھا کہ میں اپنی پتنی کو لے کر کہیں چلا جاؤ مجھے بونس ملنے والا تھا وہ بھی آج کل شکایت کرتی رہتی تھی بچہ بچہ کرتی رہتی تھی میں نے سوچا تھا کہ میں اسے شاپنگ کرانے کے لیے لے جاؤ گا تو اس کا مونٹ ٹھیک ہو جائے گا میں اپنی پتنی کی طرف دیکھتا بھی تو پورے دل سے نہیں دیکھتا میں آدھی رات کو نین سے جاگ گیا تو میں نے دیکھا کہ میری پتنی بستر پر نہیں تھی میں حیران ہوا کہ اس وقت وہ کہاں چلی گئی باتروم کا دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا اور اندر بلکل خاموشی تھی وہ باتروم میں نہیں تھی ویسے بھی وہ بہت ہی زیادہ ڈرتی تھی آدھی رات کو اٹھ کر کہیں نہیں جاتی تھی اگر باتروم میں بھی جانا ہوتا تو مجھ سے کہتی تھی آپ میرے ساتھ چلے آپ باہر کھڑے رہے اور میں اندر جاؤ گی جبکہ باتروم میرے کمری کے اندر ہی تھا اسے گھر کے کونوں سے کونوں سے بھی ڈر لگتا تھا وہ کہتی تھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے گھر کے کونوں میں کوئی چڑیل کھڑی ہے اور وہاں مجھے پکڑ لے گی کبھی کبھی میں اس کی باتوں پر ہستا تھا لیکن مرد کو یہی باتیں اچھی لگتی ہے اچھا لگتا ہے کہتی ہے کہ آپ پھر ساتھ چلی جو عورت مرد کو مرد جیسا محسوس کراتی ہے وہی اس کے ساتھ خوش رہتا ہے جو عورت مرد بننے کی کوشش کرتی ہے وہ مرد کا دل سے ہٹ جاتی ہے اور میں باہر نکل گیا اور آس پاس دیکھنے لگا گھر میں بڑی خاموشی تھی سبھی بھائی اپنے کمرے میں سو رہے تھے میں اسے کہاں تلاش کرتا کچن میں گیا شاید پانی پینے گئی ہوگی لیکن وہ بھی وہاں پر نہیں تھی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تب ہی اچانک میری نظر باہر کے گیٹ پر پڑی جو کھلا ہوا تھا ہمارا گھر بہت ہی بڑا تھا اور ہمارے گھر میں بہت ساری عورتیں بھی تھی ہم لوگ رات کو گیٹ اور دروازے سب کچھ بند کر کے سوتے تھے لیکن لگتا ہے آج کسی نے گیٹ کھول کر پھر سے بند کرنا بھول گیا تھا میں نے سوچا چلو گیٹ بند کر دیتا ہوں گیٹ کی طرف آرام سے چلتے ہوئے جا رہا تھا جب دیکھا کہ گیٹ کے باہر کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ میں دیوار کی آڑ لے کر چھپنے پھر مجبور ہو گیا کیونکہ باہر ایک گاڑی نکلی ہوئی تھی اور میری ماں میری پتنی کو زبردستی گاڑی کے اندر بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی صرف اتنا ہی نہیں میری پتنی نے بہت چھوٹے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے ایسے کپڑے تو اس نے کبھی پہنے ہی نہیں تھے نہ ہی اس کے پاس تھے اور اب رات کے ایسے وقت پر ایسے کپڑے پہنے کر کہاں جا رہی تھی ساتھ ہی اس کے شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ اس سے زبردستی کرایا جا رہا ہے وہ کہہ بھی رہی تھی کہ مجھے نہیں جانا مجھے نہیں جانا اگر صورب کو پتہ چل گیا تو مجھے طلاق دے دے گا مجھے چھوڑ دو مجھے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا اور پوچھتا کہ کیا ہو رہا ہے میری ماں نے میری پتنی کو جانہوروں کی طرح گاڑی کے اندر دھکا دیا اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئی میں ترنت واپس بھاگا اور اپنے گاڑی نکالی ہمارے پاس دو گاڑیاں تھی اور میں ان کا پیچھا کرنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں میں گلیوں سے ہوتی ہوئی کہاں چلی گئی کہ میں ان تک نہیں پہت سکا ادھر ادھر گھوم پھر گھر واپس آ گیا اور پھر اب مجھے نین نہیں آ رہی تھی میری بیچینی ساتھویں آسمان پر تھی لیکن پھر میں نے کسی ہلچل کی ہوا پا کر سونے کا ناٹک کیا میری پتنی کمرے میں آئی اور آ کر بستر پر بیٹھ گئی اس نے اپنے اوپر کمبل کر لیا اور فوٹ فوٹ کر رونے لگی میں ترنت اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ بات کیا ہے کیوں رو رہی ہو تم تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے میری ماں نے تمہیں کچھ کہا ہے لیکن میں اب نہیں بول سکا کیونکہ مجھے شک ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی عجیب ہو رہا تھا وہ خود زیادہ ہی عجیب تھا صبح ہوئی تو میری پتنی بے ہوش پڑی اسے اسپطال لے گئے ڈاکٹر نے یہی کہا کہ لگتا ہے وہ ڈر گئی ہے یہاں ڈاکٹر بھی میری ماں کی بہت اچھی دوست تھی اس نے وہی باتیں کی جیسے بڑی بھابی کے لیے کی تھی میری پتنی کو ہم لوگ واپس گھر لے آئے اور ابھی وہ ٹھیک تھی لیکن کچھ کھا پی نہیں رہی تھی میری ماں نے کہا کہ اسے اس کے گھر لے جاؤ اس کا مونڈ اچھا ہو جائے گا لیکن اس نے اپنے گھر جانے سے انکار کر دیا وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی سوائے بڑی بھابی کے بڑی بھابی اس کے پاس بیٹھی تو ان سے تھوڑا ناشتہ بھی کر لیا اور تھوڑا آرام بھی کر لیا میں جب کمرے میں آیا تو میں نے اپنی بڑی بھابی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اسے اچھی بھلی تو تھی ایک رات میں کیا ہو گیا اس نے کہا سورب تم نہیں جانتی اس گھر میں تو ایک رات میں ہی بڑا کچھ ہو جاتا ہے اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ کسی کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے اپنی پتنی کا بہت زیادہ خیال رکھنا اسے کہیں جانے مت دینا دیکھو تم اسے خود سے دور مت کرنا جہاں بھی جانا اس اپنے ساتھ لے کر ہی جانا اسے اکیلا مت چھوڑنا دو چار دن بڑے ہی خطنناک ہے میری بات کو کان میں ڈالو اسے اکیلا نہ چھوڑنا اور کسی کے ساتھ جانے مت دینا چاہے دن ہو یا رات ہو میں نے کہا بھاوی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسا آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے اگر کوئی بات ہو تو بول دیجئے انہوں نے ایک لمبی ساس لی اور کہاں نہیں بول سکتی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں کیا بتاؤگی میں آپ کو میں کچھ نہیں بتا سکتی بس تم اپنی پتنے کا بہت ہی خیال رکھنا اور بھگوان سے پراتنا کرو کہ اگر ہم نے کوئی پاپ کیا ہے تو بھگوان ہمیں ماف کر دے کیونکہ سزا تو بہت ہی بڑی مل رہی ہے میری بھاوی بہت ہی ڈرتی تھی میری ماں سے بھی اور میرے بھائی سے بھی انہوں نے مجھے کھل کر کچھ نہیں بتایا اور وہاں سے چلی گئی بس بار بار کہتی رہی کہ تم انچلی کا بہت ہی خیال رکھنا اور اسے کہیں جانے مت دینا کیونکہ دو دن بعد میں نے پھر محسوس کیا کہ میری ماں میری پتنی کو میرے کمرے سے لے کر چلی گئی اور میں سونے کا ناٹک کرتا رہا لیکن جب وہ باہر نکلی میں نے تران گاڑے نکالی اور ان کا پیچھا کیا اور اب میں ان کے پیچھے پیچھے تھا لیکن بہت ہی چالا کی سے تاگیوں نے پتا نہ چلے کہ میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں میری حالت اس وقت کیا تھی یہ میں ہی جانتا تھا میں بہت ڈرہ ہوا تھا عجیب سا ہو گیا تھا کسی بھی ستھی کے لیے تیار نہیں تھا میں نے تو ہتیار بھی اٹھا لیے تھے کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اچھا تو نہیں ہو رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گاڑی ایک بہت بڑے بنگلی کی اور جا رہی تھی اور میری ماں میری پتنی کو اپنے ساتھ ساتھ لیے اس بنگلی کی اور بڑھ رہی تھی اب میری پتنی جانے سے منع نہیں کر رہی تھی بلکہ ایسا لگ رہا تھا جو سوی زندہ لاش ہے میری ماں نے اسے اندر بھیج دیا اور خود واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی اب میں نے کسی کی پروہ نہیں کی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کی معاملہ کیا ہے میں نے ترنت اپنی گاڑی جا کر میری ماں کی گاڑی کے سامنے کھڑی کر دی گاڑی سے بہاں نکلا اور دروازے کو لات ماری اور اندر داخل ہو گیا اور اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا میری آنکھوں میں آسو آ گئے میرا ہاتھ پیر کاپنے لگی میری آتمہ تک کاب گئی تھی میں نے اپنی پتنی کا ہاتھ پکڑا اسے وہاں سے نکالا اور گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آیا میری ماں کہتی رہی رکو رکو کہاں جا رہے ہو چھوڑ دو اسے رکو لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی بلکہ ضرورت پڑھنے پر میں نے ان کا ہاتھ بھی چھٹک دیا اور کہا ہٹ جاؤ یہاں سے اور گھر آ کر شور مچا دیا ہنگامہ کر دیا سب ہی بھائیوں کو جگہ دیا صبح کے چار بجے کا سمیہ تھا وہے بھی اٹھ بیٹھے کی پتہ نہیں کیا آفت آ گئی ہے میرے بھائی نے کہا کیا آفت آ گئی ہے میں نے کہا آفت نہیں دفان آیا ہے قیامت آئی ہے گھر پر اور وہ قیامت برنانے والی ہماری ماں ہی ہے ہماری ماں دکھاوے اور دنیا داری کی باتوں میں اتنی لگ گئی ہے کہ انسان اور شیطان کے فرق کو بھول بھی گئی ہے آپ کو پتہ ہے یہ پہلے آپ کے پتنی کو اور آج میری پتنی کو کہاں لے کر گئی تھی میں نے سب کچھ بتا دیا وہے بھی حیران رہ گئے میری ماں اس حد تک بہت چکی تھی کہ ہماری پتنیوں کو کسی گیر مرد کے پاس سونے کے لیے چھوڑ رہی ہے جب ان کا یہ راہ سب کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا تم سب کی ریپورٹ میں یہ آیا تھا کہ تم سب کے اندر پرابلم ہیں اور تم لوگ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے اس لئے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا تمہاری عزت بچانے کے لیے ارے عورتوں میں ایسے مسئلے ہوتے ہیں تو انہیں بانچ کہہ دیا جاتا ہے لیکن جب مردوں میں ایسے مسئلے ہوتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے انہیں نامرد کہا جاتا ہے تم سب لوگ نامرد ہو اس لئے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ قدم میں نے بہت سو سمجھ کر اٹھایا اب دیکھو ہمارے گھر میں دو دو بچے آئے گئے تمہاری دونوں پتنیاں ماں بننے والی ہے ہماری ماں یہ بول رہی تھی اور ہم سب بھائی پتھر بنے کھڑے تھے جن بھائیوں کی پتنیوں کی باری ابھی تک نہیں آئی تھی وہ تو بھگوان کا شکر ادا کر رہے تھے پر میں اور میرا بڑا بھائی ایک بہت بڑے امتحان میں پڑ چکے تھے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو چکا تھا آپ لوگ سوچ گئے اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ کیا کرے گی ایک طرف پتنی اور ایک طرف ماں ہو اور پتہ ہے کہ گلتی ماں کی ہے اور آدھ ماں کو کیا کہہ سکتی ہے باتیں ہی سنا سکتی ہے میں اپنی پتنی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ڈاکٹر سے کہا آپ میری پتنی کو اس پرابلم سے نکالے ہم کسی کے گناہ کو نہیں پال سکتے ڈاکٹر نے بھی کہا کہ شروع کے دن ہے اور دوائے وغیرہ دے کر معاملہ سلچایا لیکن بڑی بھاوی کا تو تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا میرے بھائی پر مجھ سے بھی وڑے دکت آئی تھی ہم کیسے کسی کا ناجائز بچہ پال سکتے تھے میری ماں نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا اب اسے اس زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ملے گی اور ہماری طرف سے سزا شروع ہو چکی تھی ہم نے اس گھر کے حصے کر دیئے تھے بیچ میں دیوار ڈال دی تھی ہم سب لوگ اپنے اپنے گھر میں رہتے تھے کاروبار کے بھی حصے کروا دیئے میری ماں بھی شرمندہ تھی اس لئے اس نے بھی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور سب کا حصہ اسے دے دیا اب میری ماں کا ایک حصے میں رہتی ہے کسی کا دل کرتا ہے تو اسے بلا لیتا ہے کسی کا دل نہیں کرتا تو نہیں بلاتا وہ سب سے معافی مانگتی ہے ہم اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتی لیکن وہاں ہمارے دل سے اتر چکی ہے ہمارے ہی پتنیوں کو ہمارے ماتھے کا کلنگ بنانا چاہتی تھی وہ کون سی ساس ایسا کرتی ہے کون سی ماں ایسا کرتی ہے بس وہی دکھاوا کہ ہمارے گھر میں بھی وہی سب کچھ ہوا جو آپ کے گھر میں ہیں اور اس کے لئے ہمارے پتنیوں کو استعمال کرنا چاہتی تھی اس آدمی کو بھی پکڑوایا گیا جو اس طرح کا نیچھی گھٹیا کام کرنے کے لئے پیسے لی رہا تھا یعنی کہ پیسے بھی ہمارے گھر سے جا رہی تھی اور عزت بھی ہمارے گھر سے جا رہی تھی دیکھا جائے تو یہ بہت ہی بڑی گلتی ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں تھی لیکن ماں تھی ماں کو کیا کہہ سکتے تھے میری ماں نے تو ایسی حرکت کی کہ شیطان بھی ایسی حرکت نہ کرتا کہتے ہیں کہ ڈائین بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے اور میری ماں نے تو ہمارے گھر پر ہی نزل لگائی ہوئی تھی بس اس کے بعد سے ان کی پہلی جیسی عزت نہیں رہی لیکن ہم لوگوں نے اپنی عزت بچا لی تھی بڑے بھائی کو بھی سمجھایا کہ اب جو ہو گیا اسے بھول جائے اس میں ان کی پتنی کا کوئی قصور نہیں ہے میری پتنی بھی کافی عرصے تک اس صدمے میں رہی اور ابھی بھی اسی صدمے میں ہے کیونکہ زیادہ وقت نہیں گزرا ہے بس بھگوان سے پراتنا ہے کہ ہمارے ساتھ دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہ ہو کہ اس سے زیادہ برا کسی کے ساتھ بھائیوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس لیے جو بھی کچھ ہوا اس کا دوبارہ ذکر بھی نہیں کرتے بے بھی چپ چپ رہتی ہے اور پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا سب کچھ نارمل ہونے میں آپ لوگ بھی ہمارے لی پراتنا کر دینا دنیا بڑی بری ہے اگر گلتی عورت کی نہ ہو تب بھی سزا اسی کو ملتی ہے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ سب کچھ ہماری ماں کی وجہ سے ہوا تھا پھر بھی ایک مرد ہونے کی ناتے دل میں برے برے خیال تو آتے ہیں گصہ آتا ہے دپریشن میں جا رہے ہیں پر کیا کر سکتے ہیں دوستو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئے ہوگی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنیا بات دوستو